دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کا شیطان کون ہے اور اپنی ایک زہریلی دھمکی سے جانوروں کو تو کیا انسانوں کو بھی موت کی نیند سلا دیتا ہے وہی کون سا ایسا معصوم جانور ہے جو سب سے وفادار مانا جاتا ہے یہ اپنی جان دے کر بھی اپنے مالک پر آنچ نہیں آنے دیتا ایسے ہی آج ہم آپ کو خطرناک جانوروں کے خوفنا خملے دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا موں بھی خلا کا خلا رہ جائے گا تو چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ناغ راج اور ڈاغی بھائی صاحب کی جہاں ڈاغز گھر میں بڑی ہی معصوم بن کر رہتے ہیں وہی آج یہ اجگر سے مقابلے کرنے چلے ہیں اور ناغ راج کو ہی اپنے حملوں کا مزاد چکھا رہے ہیں ڈاغ بوسیس سنیک یہ چھوٹے چھوٹے پپیز تو بڑے ہی خطرناک ہیں یہ اس جہریلے سانپ کو دیکھ کر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے بلکہ اسی پر ہی جھپٹا مارنے کی سوچ رہے ہیں پہلے تو یہ پپیز اس سانپ پر زور زور سے بھوکنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر یہ سانپ ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہے اس کے بعد یہ پپیز اس سانپ پر حملہ کر دیتے ہیں اور تینوں اپنے موں میں دبوچ کر اس پر بڑے ہی دردناک حملے کرتے ہیں اور بیچارے کو حال سے بے حال کر دیتے ہیں لگتا ہے اب یہ ناغ راج اگر زندہ رہا تو ان درندوں کے سامنے آنے کی غلط ہی کبھی نہیں کرے گا یہ باردات ہے ساؤت امارکہ کے کروگر نیشنل پارک کی جہاں ایک تین دوہ آجگر پر ہاتھ ساف کرنے میں لگا پڑا تھا یہ تین دوہ شروعات میں آجگر پر حملہ نہیں کرتا لیکن بعد میں جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میری نظروں سے بچ کر کہیں جا نہیں رہا تو یہ آجگر پر چڑھائی کر دیتا ہے اور آجگر کے موں کو اپنے موں میں بہت ہی مضبوطی سے جھکڑ لیتا ہے اس کے بعد یہ تین دوہ آجگر بھائی صاحب کو لے کر ادھر ادھر کھومنے لگتا ہے لیکن یہ آجگر موقع ملتے ہیں تین دوے سے بچ کر بھاگ نکلتا ہے اور جلدی جلدی پانی میں گھوچ جاتا ہے اور یہ بیچارہ تین دوہ اتنی محنت کے بعد بھی خالی پیٹھی رہ جاتا ہے اب ذرا سوچئے جب مغرمچ جیسا خطرنا کلاری مضبوط جکڑ والے شکاری کے سامنے آئے گا تو پانی میں کیا تہلکہ مچے گا جی ہاں آج مقابلہ ہونے والا ہے مغرمچ اور اجگر کے بیچ لیکن اس کلپ کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں یہاں اس اجگر نے پانی کے سناٹے میں مغرمچ کو دھردہ بوچا ہے اور دیکھیں کتنی مضبوطی اور بے رہمی سے اس کو اپنے شکار میں چکڑے ہوئے ہیں یہ مغرمچ کچھ دیر تک تو جندہ رہتا ہے لیکن بعد میں یہ ہمت ہار جاتا ہے اور اس دنیا سے چل بستا ہے یہ دیکھ اجگر اپنے شکار کو لے کر پانی کے اندر خانے کے لئے چلا جاتا ہے نمبر فو ڈاغ بوسز پائیثن لگتا ہے اجگر بائی صاحب کی جنگل کے دنیا میں ویلیو کم ہو گئی ہے اس لئے چاہے کوئی بڑا شکار ہو یا پھر چھوٹا ہر کوئی ان پر ہانت ساف کر جاتا ہے ساتھ ہی شکار اب تو ان کے چنگل سے بینا لنچ بنے ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں یہاں اجگر نے ایک پپی کو اپنے فندے میں لے لیا تھا اور اس کے گلے کو بڑی ہی طاقت سے پکڑے ہوئے ہیں لیکن اس پپی کے دوست اس کو چھوڑانے کے لیے اپنی جی جان ایک کر دیتے ہیں لیکن اس کو اجگر کا نوالہ نہیں بننے دیتے اس کے بعد یہ پپی ریا ہو کر اسی اجگر پر حملہ کرنے لگتا ہے اور تینوں اس پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں نمبر فائیب خرگوش واسز پائیثن اجگر کو سب سے زیادہ خانے میں خرگوش اچھا لگتا ہے اس لئے خرگوش کو ہی اپنی بلی دے کر اجگر کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے یہاں اجگر نے خرگوش کو اپنی غرفت میں لے لیا ہے اجگر اپنے شکار کو تب تک اپنے غرفت میں جکڑے رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی آخری سانسے بھی اس کے نام نہ کر دیں کچھ ہی دیر میں خرگوش اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے اور یہ اجگر چٹکارے لے کر اسے اپنے بیٹ میں جگہ دے دیتا ہے اور اپنے سوادشت لنچ کا سواد لیتا ہے واقعی یہ اجگر اور اس کے سارے رستے دار بڑے ہی جان لیوا اور خطرناک ہوتے ہیں یہاں بھی اجگر کے ہاں تو ایک تگڑا اور منپسند شکار لگ چکا ہے جس کو یہ اپنے گھیرے میں سجوئے بیٹھا ہے اس کو کہاں سے کھانا شروع کروں اس خرگوش کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بیچارے نے موت سے پہلے بڑے خطرناک ہملوں کا سامنا کیا ہوگا کیونکہ اس کے سامنے دشمن تھا اجگر یہ ناغراج اس خرگوش کے سر کو ہی نشانہ بنا لیتا ہے اور اس سے اپنی پیٹ پوجا کرنی شروع کر دیتا ہے یہ اجگر تو کسی کو بھی نہیں بخشتا چاہے پھر زمین پر رہنے والا جانور ہو یا پھر پانی میں آتنک مچانے والا یہ اجگر پانی میں سیار کرنے گیا تو تب ہی اس نے کیلیگیٹر کو دبوچ لیا اور زمین پر آ کر جو اس کی ہڈیاں توڑی اس سے تو بیچارے درد کی وجہ سے اس کا سامنا کرنے کی وجہ اس دنیا سے ہی چلا گیا جس کے بعد اس اجگر نے بڑے ہی سواد لے کر اس کو نگلنا شروع کیا اور کچھ سمیں میں ہی اسے پورا چٹ کر گیا اس اجگر کا مو اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اس میں کتنا ہی بڑا شکار آرام سے اپنی جگہ بنا لیتا ہے لگتا ہے ڈاگی اور اجگر کے بیچ چھتیس کانکڑا ہے اس لئے تو دونوں کا جہاں امنا سامنا ہوتا ہے وہیں ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے ہیں یہاں بھی دونوں میں ید شروع ہو گیا ہے یہ سام بھلے ہی چھوٹا ہے لیکن اس میں اتنا زیار ہے کہ یہ ایک ہی جھٹکے میں ڈاگی کو موت سے ملا سکتا ہے لیکن اس نے احسان نہیں کیا بلکہ ڈاگی ہی اس کے چاروں طرف پہنچ جاتا ہے آگے ایسے ہی اور خوفناک منظر دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اسے لائک کر دیجئے نمبر ایٹ ڈاگ ووسز کوبرا یہاں تو بھائی پانچ کتے کنگ کوبرا پر کہہر کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں اور دیکھئے کیسے اس کنگ کوبرا کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہیں یہ کوبرا ان شیطانوں کے ہاتھ سے بچنے کی پوری کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن ان پانچوں کے سامنے اس کی ایک نہیں چل پاتی کیونکہ یہ دوگی لگاتار اس پر ہم لوگ کی بہجار کرتے رہتے ہیں اس لیے اس کنگ کوبرا کو اپنے بچاو اور ان کے ہاتھ سے بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملتا اور بیچارہ ان کے عملوں کا شکار ہوتا رہتا ہے واہ بھائی ان دوستوں کی ایک تا اور دمداری نے تو اتنے بڑے زہریلے کینگ کوبرا کو بھی چھٹی کر دی نمبر نائن کروکوڈائل ووسز پائیتن یہاں تو بھائی بڑا ہی دردناک منظر چل رہا ہے یہاں اس سفید ازگر نے اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کر اس بیچارے پتلے سے شریر کے مغرمچ کو دبوچ لیا ہے اور اسے سان سے چھین رہا ہے یہ مغرمچ پڑھڑانے اور ہاتھ پیر فیکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتا اور ازگر کی باہوں میں ہی دم توڑ دیتا ہے اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ازگر اپنے شکار کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے دوستو آپ کو ان میں سے کون سا حملہ سب سے خوفناک لگا اور کون سا شکاری سب سے خونکار کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں ورنہ آپ کو ایسی مجھے دار ویڈیوز نہیں مل پائے گی موسیقی دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں موسیقی